السلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس کلاس نائن سبجیکٹ بیالوجی آج ہم نے جو ہے بائیو کے اندر چپٹر نمبر تھری جو ہے سٹارٹ کرنا ہے اور چپٹر نمبر تھری ہمارے پاس ہے بائیو ڈائیویرسٹی کے مطالب آج ہم نے جو ہے وہ بائیو ڈائیویرسٹی کو اس کو انٹرڈکشن جو ہے وہ سٹیڈی کریں گے تو اس میں جو ہے بتایا گیا کہ ایڈ لیس تقریباً تین ملین کانٹس آف آرگنزم انہیبیٹ دی آرکھ تقریباً دس ملین کانٹس یا اور ٹائپ آف آرگنزم جو ہے وہ اس زمین کے اوپر میں وہ رہتے ہیں مطلب ان کا یہ جو ہے ہیپی ٹیٹ ہے ان کا مسکن ہے بائٹ لیس دن وان تھارڈ آف تیز ہے بین سٹیڈیز اینڈ کیٹالوگ اور ان میں سے وان تھارڈ جو آرگنزم ہیں وان تھارڈ ان کی جو ٹائپ سے ان کو جو ہے وہ سٹیڈی کیا جاتا ہے ان کیٹالوگ کیٹالوگز میں پوٹن ریکارڈ جو کہ سائنٹیسٹ کے جو ہے جو بائیولوجیسٹ کے جو ہے وہ ریکارڈ کے اندر موجود ہیں ٹوٹل جو ہے ٹین ملین کانٹ آف آرگنزم جو ہے جو اس زمین کے اوپر جو ہے وہ انہیبیٹ ہیں اس زمین کے اوپر رہتے ہیں بہت وان تھارڈ آف تیز ٹائپ جو ہیں وہ ان کو سائنٹیسٹ نے جو ہے وہ سٹیڈی کیا ہوا ہے اور وہ کیٹالوگ ہیں ان کے سائنٹیسٹ کے ریکارڈ کے اندر موجود ہیں ان سپیشیز کے مطالق سائنٹیسٹ جو ہے وہ جانتی ہیں ڈائیویرسٹی امانگ ڈی آرگنزم ڈائیویرسٹی مین ویرائیٹی امانگ ڈی آرگنزم کے آرگنزم کے اوپر جو آرگنزم پاہ جاتے ہیں ان کی ڈیفرینٹ بھی وہ ویرائیٹیز ہوں گی is more a base than the fundamental unity of life تو fundamental basic unity of life اتحاد میند قسم کا جو ہے تو اس کی ایک جو ہے وہ بیس ہوتی ہیں we see that all organism shared many biological characteristics اب ہم دیکھتے ہیں کہ all تمام جو organism ہوتے ہیں وہ بہت سے biological characteristics جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں مین کے بہت سے ایسے biological characteristics ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو کہ بہت سارے organism کے اندر جو ہیں وہ same ہوتی ہیں اب suppose کہ birds کو ہم دیکھ لیں تو تقریبا mostly جو ہیں وہ birds fly کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کا جو ہے وہ چلنے کا method دیکھ لیں یا اس کے علاوہ جو ہے ان کے وہ چونج پیک ان کی جو ہے وہ دیکھ لیں یا ان کا food structure دیکھ لیں digestive system دیکھ لیں تو تمام organism کے biological ان کے جو characteristics ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ match کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے جیسے ہی ہوتے ہیں تو five principal group of organisms are prokriotes پانچ basic جو groups ہیں organism کے ان کے اندر prokriotes ہیں protists, fungi, plants and animals five different groups of organisms prokriotes, protists, fungi, plants and animals in this chapter we will focus on the difference among different group of organisms different group کے organisms ہم جب ہم study کریں گے in this chapter کے اندر we also will also see how our organism classified کہ کیسے organism کو classify کیا جاتا ہے and name اور ان کو نام دیے جاتے ہیں and what are the concerns with the existence of biodiversity اور ان کا جو ہے بائیو ڈیویرسٹی کا existence ہے اس کا جو وجود ہے وہ کس طرح اس کے ساتھ جو ہے وہ concern کرتے ہیں اس کے ساتھ جو ہیں وہ تعلق رکھتے ہیں next جو اصل ڈراپک سٹارٹ ہونا ہے وہ introduction تھا اس میں بائیو ڈیویرسٹی کا جس طرح ہمارے پاس وارڈ جو ہے بیالوجی ہے تو وارڈ کا جو ہے وہ کمبینیشن ہے بائیوز اور لوگس تو اسی طرح بائیو ڈیویرسٹی جو ہے ہمارے پاس تو وارڈ کا جو ہے وہ کمبینیشن ہے بائیوز اور ڈیویرسٹی ڈیویرسٹی مین ویرائیٹی ویپ این ای سپیشی امانگ سپیشی کہ ایک سپیشی کے اندر جو ہے اس کی ڈیفرنٹ ویرائیٹیز سپورٹ کہ ہم پیرٹس کو دیکھ لیں تو پیرٹس کی ڈیفرنٹ جو ہے وہ کائنٹ ہوتی ہیں ڈیفرنٹ ان کی جو ہے وہ ٹائپز ہوتی ہیں مین ان کی جو ہے وہ ٹائپ ایک ہی ہے پیرٹس مگر ان کے آگے جو ہے وہ ٹائپز آئی جاتی ہیں تو وہ ان کے اندر جو ایک ویرائیٹی ہوتی ہے اسی طرح پیجنز کو دیکھ لیں کبوترز کو دیکھ لیں تو ان کی بھی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ویرائیٹیز ہوتی ہیں مینز ہمارے پاس نیم تو جو ہے ان کا وہی پیجنز چلے گا لیکن آگے ان کی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائپس ویرائیٹیز جو آتی ہیں تو ڈائیویرسٹی یہی چیز ہے کہ ڈائیویرسٹی میں ویرائیٹی سپیشی امانگ سپیشی کہ ان کی سپیشی کے ترمیان ایک جو ویرائیٹی پائی جاتی ہے اسے جو ہے ڈائیویرسٹی کا نام دیا جاتا ہے بائیو ڈائیویرسٹی is a mayor of ویرائیٹی آف ارگنیزم present in different ecosystem کہ بائیو ڈائیویرسٹی ہے اس چیز کو میئر کرنا ہے یا اس چیز کو study کرنا ہے کہ ویرائیٹی آف ارگنیزم different organism جو ہے جو different ecosystem کے اندر میں وہ پائے جاتے ہیں تو ان کو جو study کرنا ہوتا ہے میئر کرنا ہوتا ہے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جو compare کرنے کا method ہوتا ہے تو اس چیز کو جو ہے وہ بائیو ڈائیویرسٹی کا نام دیا جاتا ہے means کہ کوئی اس میں پیجن جو ہے یہاں پر اس علاقے کے اندر جو ہے اس کی type اور ہوگی کسی دوسرے علاقے کے دور دراز کے علاقے میں چلے جائیں تو وہاں پر ان کی اور types ہوں گی اور colors کی ہوں گے تو اسی طرح جو ہوتا ہے different ان کے ویرائیٹیز کے organism جو ہوتے ہیں وہ different ecosystem کے اوپر ہیں تو وہاں پر ان کے جو study کرنا ہوتا ہے اس چیز کو جو ہے دام دیا جاتا ہے فائیو ڈائیویرسٹی کا diversity of plants flora plants کے لئے بارے جو ہے وہ flora استعمال کیا جاتے ہیں animals fauna اور fauna کی diversity of plants and animals کے animal اور plants کی diversity means ان کی different types inner region depends on climate کے کسی region کے اندر جو ہے کسی علاقے کے اندر جو ہے وہ اس کے climate اب وہ ہوا کے اوپر جو ہے وہ depend کرتی ہیں altitude اس کی جو بھلندی ہے اس کے اوپر depend کریں گی soil اس کی جو زمین ہوگی and the presence of other species اور دوسری جو species ہوں گی دوسری جو جاندار ہوں گے وہاں پر وہ depend کریں گے diversity جو ہے وہ plants کی اور animals کی کوئی بھی region ہے وہاں کی climate کے اوپر depend کریں گی اس کے علاقہ اس کے علاقہ altitude جو ہوگا اس پر depend کریں گی soil پر depend کریں گی اور اس کے علاقہ presence of other species ہوگا ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ depend کریں بائیو ڈائیویسٹی is not distributed evenly on earth کی بائیو ڈائیویسٹی کو صرف زمین کے اوپر distribute تقسیم نہیں کیا گیا it is richest in the tropic یہ tropic دوسرے جو مطلب موتہ دیل ہوں گے ان کے اوپر بھی جو ہے وہ پولز وغیرہ ہوں گے وہاں پر بھی جو ہیں وہ بھی فیچیسٹ ہیں temperate region also have many species کے temperate region جو ہے اس کے اوپ اس میں بھی بہت سی جو ہیں وہ سپیشیس پائی جاتی ہیں while there are fewer سپیشیس in the polar region کچھ سپیشیس polar region کے اوپر موجود ہوں گئی تو بائیو ڈائیویسٹی found on earth today is the result of four billion years of evolution کہ four billion years evolution ہوئی تھی earth کے اوپر اور اس evolution کی مدد سے جو ہے جو organism result میں بنے تھے اس کے result earth کے اوپر ہماری زمین کے اوپر وہی organism جو ہیں وہ رہائش پذیر ہیں وہی organism ہماری زمین کے اوپر found کیے جا سکتے ہیں دیکھے جا سکتے ہیں بائیو ڈائیویسٹی found on earth today is the result of four billion years of evolution four billion years جو ہیں وہ evolution کا result ہے the origin of life is not well known to science the origin life کا اس کے متعلق سائنس دان یا کوئی exact اس کے متعلق وہ نہیں بتا سکتے دو limited avoid and suggest that کچھ شواہد جو ہیں اس کے جو ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ 600 million year ago 600 million سال پہل ہیں all life consider bacteria تمام life جو ہے وہ bacteria پہ consist کرتی تھی بیکٹیریا کو جو ہے تمام life organism consider کیا جاتا تھا and similar unicellular organism اور اس وقت جو ہے وہ دوسرے unicellular organism سے ملتے جلتے unicellular organism ہوتے تھے وہ جو ہے اس اردھ کے اوپر موجود ہوتے تھے تو means کہ 600 بیلین ملین یئر ہے وہ life جو ہے صرف unicellular organism کے اوپر بھی consist کرتی تھی صرف unicellular organism ہوتے تھے ان کے میں بیکٹیریا ہیں اور بعد میں جو ہے life اس کے اندر evolution ہوئی اور multicellular organism simple اور complex اس طرح مزید